سچ بیڑ کے پیچھ کی طرح ہوتا ہے جتنا چاہے دفنان ہو ایک دن باہر آئے جاتا ہے مہن لال with same title درشم کا remake ہے کسی نے صحیح کہا ہے content is king یہ فلم اس محاورے کو صحیح ثابت کرتی ہے درشم 1 and درشم 2 دونوں ایک دوسرے سے well connected لگتے ہیں شروع کرتے ہیں خامیوں سے درشم 2 کا first half slow ہے مگر meaningful ہے جو آگے climax کو brilliant طریقے سے connect کر دیتا ہے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے IG تلون علاوت played by اکشا کھنہ سے جو میرا دیش مک played by taboo کے بیٹے کا murder case reopen کرتا ہے ہم آپ کو story بتا کر spoiler نہیں دینا چاہتے پر کچھ summary دیتے ہیں جس سے آپ کا interest فلم کے لیے بنا رہے اجے کے کئی سال کے پڑوسی husband wife actually police ہیں جو اجے کے خلاف سبور ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہمیں first half میں پتا چل جاتا ہے جلدی ہی چھپی ہوئی dead body recover کرنے میں police کامیاب ہو جاتی ہے with the help of eye witness اور اجے دیوگن کو گرفتار کر لیتی ہے یہاں سے اصلی کہانی شروع ہوتی ہے آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کو جہاں لگے گا اجے دیوگن فنسنے والے ہیں وہاں وہ money heist کے professor کی طرح پہلے سے ہی planning کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بچنے کے لیے quite good personally film کی editing tight ہو سکتی تھی film all over لگ بگ ڈھائی گھنٹے کی ہے اور 20 منٹ آرام سے کم ہو سکتے تھے especially first half میں routine police investigation hero spending happy time with family and all ایک point آتا ہے جہاں film slow اور boring لگنے لگتی ہے length کی وجہ سے کیونکہ film last کے 30 منٹ میں ہے اصلی اس لیے film کا duration ideally 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا film کے main character کی بات کی جائے تو اجے دیوگن جو اپنی performance کے لیے جانے جاتے ہیں ان کی یہ one of the best film ہے وہ تیج پولیس سے دو قدم آگے چلنے کی acting اچھا کرتے ہیں یہاں اکشے خرنہ کم دیکھتے ہیں پر لا جواب کام کرتے ہیں bald look میں ان کا یہ رول بہت سٹرونگ ہے لال بہادر شاستری اور گاندی جی کی بیچ میں ایک بات common ہے ان دونوں کا جنم دن دو اکٹوبر کو پڑتا ہے ایک اور چیز ہوئی تھی دو اکٹوبر کو ویسے اجے دیوگن اور اکشے خرنہ کی hit جگل بندے آپ کو دیوانگی فلم میں بھی اسی طرح دیکھی تھی اجے دیوگن کی بیوی کا رول شریعہ سرن کر رہی ہیں اور انہوں نے رول اچھا نبایا ہے پولیس آفیسر گائیت انڈے اور تبو کا رول کم ہے پر سکرین پریزنس بہت ایفیکٹیو ہے خاص طور سے تبو کا پرفارمنس بہت صدا ہوا ہے سورب شکلا نے بھی رول بکھووی سے اپنا نبایا ہے درشیم ٹو کو ڈریکٹ کیا ہے اس فلم کے پروڈیوسر کمار منگت کے بیٹے ابیشیق پاٹک نے فلم کا سکرین پلے ساؤت کی فلم سے اڈاپٹڈ ہے جو کیا ہے امیل کا یان نے اور ابیشیق پاٹک نے ڈیالوگ اچھے اڈاپٹ کیے ہیں فلم پروڈیوس کیا ہے وائیکوم 18 سٹوڈیو تی سیریز اور پینوراما سٹوڈیوز نے فلم کے آخری 30 منٹس نیل بائٹنگ مومنٹس ہیں کلیمیکس بلکل نئے طریقے سے ہے جو آپ کو پسند آئے گا کیا تھا وہ کلیمیکس میں اس crime thriller فلم کو دیتا ہوں 4 stars out of 5 تو brothers and sisters یہ تھا فلم درشیم 2 کا ریویو آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں بتانا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بیل پریس کرنا اور شیئر کرنا اپنے عجی دیوگن کے فانس کے ساتھ ابھی کے لیے میں جیسن روی ویدہ لیتا ہوں تھانک یو اور گوڈ بلیس یو